مزید سامین لکھنو اس سے پہلے بھی بہت آنا ہوا لیکن شاید اس حالت میں پہلی بار حاضری ہو رہی ہے سابق ڈی جی پی رزوان صاحب خوب اچھی طرح جانتے ہیں صرف لکھنو نہیں کانپور نہیں بلکہ ہندوستان کے مختلف شہروں میں آپ سے ملاقات رہی ہیں ہمیشہ آپ نے دیکھا ہے کہ میں پوری رات مشارع میں بیٹھتا ہوں لیکن ایک حادثہ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں تو میں نے گدارش کی کہ مجھے جلدی پڑھوا دیا جائے اور یہاں پر بیٹھے ہوئے میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگوں کی دعائیں ہیں اور ہندوستان نہیں ہندوستان کے باہر بھی پوری دنیا میں لاکھوں لوگوں کی دعائیں ہیں جو میں آپ کے سامنے اس وقت بیٹھا ہوں پچھلے دنوں اتنا بلا حادثہ بظاہر بہت معمولی سا حادثہ تھا آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ذرا چھاتی جکڑی بھی تھی کھانسی آ رہی تھی تو میں دو تین دن سفر میں تھا گھر لٹا تو میں نے چائی بھی نہیں پھی میں نے کہا کہ نہیں سب سے پہلے سٹیم لے لوں اور اس کے بعد چائی پھیوں گا پھر نہ ہو تو ذرا سا تب یہ تھلکی ہو جائے بس سٹیم لینے میں یہ ہوا پانی کھول رہا تھا کیونکہ میں ٹی پوٹ سے اس ٹیم لے رہا تھا وہ پلک لگا ہوا تھا اور پانی کھول رہا تھا چادر پوری میں نے اڑا رکھی تھی اور اس ٹیم میں سانس لے رہا تھا زور زور سے اسی بیچ شاید مجھے خاسی آئی مجھے یاد ہے خاسی آئی اور خاسی میں مجھے پھندہ لگ گیا اور سانس رک گئی اور میں پانی پر گر پڑا پانی میری پوری ٹانگ پر گر پڑا لیکن چونکہ جس میں جان ہی نہیں تھی تو مجھے اس کا کوئی احساس نہیں ہوا کہ میری ٹانگ چل رہی ہے یا کچھ ہے گھر والوں نے میری بہت حوصلہ کیا انہوں نے مجھے دس پانچ پنچ یہاں سینے پر مارے دس پانچ پنچ پیٹ پر مارے تو ایک دم سے سانس میری واپس آئی تب مجھے احساس ہوا کہ میں میری پوری ٹانگ جل چکی ابھی بھی میں اس وقت بیٹھا ہوں یہ پوری ٹانگ جو ہے جس طرح پلاسٹر ہوتا اسی طریقے سے پٹی میں لپٹا ہوا ہے میں نے اس اہب کو کپلوں میں چھپا رکھا ہے بہت سے لوگ اپنا اہب اپنی مسکرہات میں چھپا رکھتے ہیں میری مجبوری ہے کہ میں نے کپلوں میں چھپا رکھا ہے آج کے اس مشاعرے میں ہرش وردن صاحب رزوان صاحب اور شہریار میرے بھتیجے شہریار نے مجھ سے کہا کہ چچا کسی بھی قیمت پر آپ دس منٹ کے لیے بھی آ جائیے میں آج سولہ دن کے بعد اپنے گھر کی سیدھیوں سے نیچے اترا ہوں اور سیدھے اس مشاعرے میں حاضر ہوا ہوں اور اس لئے بھی حاضر ہوا ہوں کہ صرف وہ شہریار نہیں بلکہ انور جلال پوری صاحب سے میرے ایسے مرشتے تھے ہم نے تقریباً تیس برس ساتھ میں سفر کیا ہے وہ اتنے عظیم انسان تھے اتنے عظیم شاعر تھے اتنے عظیم عدیب تھے اور اس سے کہیں زیادہ عظیم دوست تھے بس ان کی دوستی کے سہارے میں یہاں حاضر ہوا ہوں کہ میں اپنا حق ادا کر دوں اس مشاعرے میں جانے کے لئے تو میں حاضر ہوں دوسری بات ہے کہ یہ عرض کر دوں کہ مجھے پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں ہو رہی ہے لیکن وقت تو بہت کم ہے مجھے اپنی ٹانگ سے پڑھنا بھی نہیں ہے پڑھنا تو مجھے زبان سے ہے تو میں آرام سے پڑھ سکتا ہوں لیکن پھر بھی میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اور بہت کم وقت میں کچھ شعر سناؤں گا کیونکہ وقت کم ہے کبھی پھر موقع ملا تو میں کچھ شعر سناؤں گا ایک شعر سنانا چار مصرے سنانا چاہتا ہوں سب سے پہلے جو یہ میرے حادثہ جو یہ حادثہ گزرا تو اس وقت مجھے چار مصرے میں نے کبھی کہے ہوں گے لیکن مجھے بہت یاد آئے آپ سے شعر کرنا چاہتا ہوں اجازت ہے صدر محترم واسف بھائی واسف صاحب کی صدارت مجھے وہ اپنے شعر یاد آئے نہیں کوئی بات نہیں یہ چاہ پانی کا سلسلہ چلنے دیجئے اتنی دیر میں میں کچھ دیکھ بھی لیتا ہوں فاصلہ جتنا ہے مراج بھائی آپ کا یہ بہت شکریہ آپ نے بہت فون کیے میری خیریت کے لیے اور ان سب کا شکریہ جن لوگوں کو برعال میری فکر رہی اور شاید میں تو سمجھتا ہوں سبی لوگوں کو میری فکر رہی حادثہ گزرا آپ شعر سنیے دس سیکنڈ آٹھ دس سیکنڈ تک میری ساس واپس نہیں آئی ڈاکٹروں کا یہ کہنا تھا کہ اگر دس سیکنڈ اور نہیں آتی تو کچھ بھی ہو سکتا تھا مجھے اپنا شعر یاد آیا کہ فاصلہ جتنا ہے دو ساسوں کے بیچ فاصلہ جتنا ہے دو ساسوں کے بیچ زندگی سے موت اتنی دور ہے حادثہ گزرا ہے یہ کہتا ہوا آدمی کس بات پر مغرور ہے فاصلہ جتنا ہے دو ساسوں کے بیچ زندگی سے موت اتنی دور ہے حادثہ گزرا ہے یہ کہتا ہوا آدمی کس بات پر مغرور ہے آدمی کس بات پر مغرور ہے انور صاحب کی یاد میں یہ مشاعرہ ہو رہا ہے میں انور بھائی کو کبھی مرہوب نہیں کہتا جو لوگ دلوں میں زندہ رہتے ہیں وہ کبھی نہیں مرتے لیکن شیر پرحال کہا ہے کہ دور جا کر بھی ہمیں جان سے پیارے ہو تم دور جا کر بھی ہمیں جان سے پیارے ہو تم اشک پلکوں پہ تو ہوتوں پہ دعا رکھیں گے اور تم نے جو زخم جدائی کا دیا ہے ہم کو ہم بھی اس زخم کو تا عمر ہرا رکھیں گے تم نے جو زخم جدائی کا دیا ہے تم نے جو زخم جدائی کا دیا ہے ہم کو ہم بھی اس زخم کو تا عمر ہرا رکھیں گے ہم بھی اس زخم کو تا عمر ہرا رکھیں گے آئیے کچھ شیر اور سناتا ہوں آپ کو ہمارے گاؤں میں سب ٹھیک ہے پردھان اچھا ہے ہمارے گاؤں میں سب ٹھیک ہے پردھان اچھا ہے اسی میں خیریت ہے سب کہیں سلطان اچھا ہے آپ تعلیہیں ڈر کے مرد بجائیے اگر تعلیہیں آپ کو بجانی ہے تو قائدے تو بجائیے معلوم ہو کہ ہاں جہور کانپوری پڑھ رائے سے ہمارے گاؤں میں سب ٹھیک ہے پردھان اچھا ہے اسی میں خیریت ہے سب کہیں سلطان اچھا ہے اسی میں خیریت ہے سب کہیں سلطان اچھا ہے برا ہے یہ غلط ہے یہ یہ مت بولو میاں سمجھو غلط ہے یہ برا ہے یہ غلط ہے یہ یہ مت بولو میاں سمجھو حکومت کی طرف سے ہے تو ہر اعلان اچھا ہے برا ہے یہ برا ہے یہ غلط ہے یہ یہ مت بولو میاں سمجھو حکومت کی طرف سے ہے تو ہر اعلان اچھا ہے حکومت کی طرف سے ہے تو ہر اعلان اچھا ہے ہے ہم بھی متفق اقبال کے فکر و تخیل سے یہی کہتے ہیں ہم بھی اپنا ہندوستان اچھا ہے ہے ہم بھی متفق اقبال کے فکر و تخیل سے یہی کہتے ہیں ہم بھی اپنا ہندوستان اچھا ہے یہی کہتے ہیں ہم بھی اپنا ہندوستان اچھا ہے یہ سب شیر بس طرح علالت پر کہے ہیں یہ بلکل تعدہ تعدہ شیر ہے جو آپ کو سنا رہا ہے پہلی بار سنا رہا ہے کہ یہ بیماری کی حالت میں اور کرے کیا انسان ہے نا ہاں کچھ کام کی باتیں ہو جائیں تو یہ تو شیر کلی کہے ہیں یہ بھی شیر بلکل تعدہ ہیں یہ بھی کہ ہم آؤ ہم آؤ اس جہاں کو انوکھی مثال دیں نفرت کا زہر اپنے دلوں سے نکال دیں ہم آؤ اس جہاں کو انوکھی مثال دیں نفرت کا زہر اپنے دلوں سے نکال دیں راہ وفا میں پہلا قدم اب بڑھائے کون شیر اگر نہ سمجھ میں آئے تو کوئی ایک بھی تعلیمت بجائیے گا لیکن اگر لگے کہ کچھ کہا گیا ہے تو سارے لوگ تعلیم بجائے دیجئے گا میری شیری قیمت وصل ہو جائے گی ہم آؤ اس جہاں کو انوکھی مثال دیں نفرت کا زہر اپنے دلوں سے نکال دیں راہ وفا میں پہلا قدم اب بڑھائے کون الجن اگر یہی ہے تو سکہ اچھال دیں راہ وفا میں پہلا قدم اب بڑھائے کون نفرت کا زہر اپنے دلوں سے نکال دیں راہ وفا میں پہلا قدم اب بڑھائے کون الجن اگر یہی ہے تو سکہ اچھال دیں الجن اگر یہی ہے تو سکہ اچھال دیں انسان سب ہے میرے اعلان ہے خدا کا انسان سب ہے میرے اعلان ہے خدا کا سب کو گلے لگاؤ فرمان ہے خدا کا انسان سب ہے میرے اعلان ہے خدا کا سب کو گلے لگاؤ فرمان ہے خدا کا دوست میں ایک شیر پیش کرتا ہوں رزوان بھائی دیکھئے گا دونوں رزوان بھائی دیکھئے گا انسان سب ہے میرے اعلان ہے خدا کا سب کو گلے لگاؤ فرمان ہے خدا کا وہ چاہتا تو ہم بھی وہ چاہتا تو ہم بھی کیڑے مکوڑے ہوتے وہ چاہتا تو ہم بھی کیڑے مکوڑے ہوتے انسان ہمیں بنایا احسان ہے خدا کا وہ چاہتا تو ہم بھی کیڑے مکوڑے ہوتے وہ چاہتا تو ہم بھی کیڑے مکوڑے ہوتے انسان ہمیں بنایا احسان ہے خدا کا ایک دو تین شیر اور دیکھئے اس کے بعد ایک تین چار منٹ کی نظر پڑھوں گا کیونکہ وقت بہت کم ہے وقت ہے نظر پڑھ دوں سیدھے سیدھے ہاں چلو کوئی بات سیدھے سیدھے نظر پڑھتا وقت بہت کم ہے دیکھیں صاحب ایک نظر پڑھتا ہوں اس نظر کا عنوان ہے ابھی میں مر نہیں سکتا دیکھیں نظر بہت غوردہ سنیے گا ایک ایک لائن پر آپ کے توجہ ہونی چاہیے اور اگر یہ سمجھ میں آئے کہ نظر جہر کانپوری کہنے میں کامیاب نہیں ہوا ہے تو آپ بالکل خاموش رہیے گا مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا میں دوبارہ محنت کروں گا لیکن اگر یہ لگے کہ ہاں جہر کانپوری نے کچھ کہا ہے تو خدا کے لیے خاموش مت رہیے گا اپنی تعلیوں سے مجھے بتائیے گا کہ جہر کانپوری تو کامیاب ہے اس نظم کا انوان ہے ابھی میں مر نہیں سکتا ہمارے تمام دوست بھی پہلی بار سنیں گے پہلی بار سنیں گے یہ نظم سنیں ازمائی اور تمام لوگ دوست ابھی میں مر نہیں سکتا ابھی میں مر نہیں سکتا ابھی زندہ ہوں میں مجھ میں ابھی احساس باقی ہے ابھی کچھ آز باقی ہے ابھی میں مر نہیں سکتا ابھی زندہ ہوں میں مجھ میں ابھی احساس باقی ہے ابھی کچھ آز باقی ہے ابھی ایک فرض ہے مجھ پر ابھی ایک قرض ہے مجھ پر مجھے اس کو چکانا ہے زمانے کو بتانا ہے کہ انسانی لہو کیا ہے ابھی یہ فرض ہے مجھ پر ابھی یہ قرض ہے مجھ پر مجھے اس کو چکانا ہے زمانے کو بتانا ہے کہ انسانی لہو کیا ہے کسی کی عابرو کیا ہے میں اس معصوم سی دنیا سے دھوکہ کر نہیں سکتا ابھی میں مر نہیں سکتا ابھی میں مر نہیں سکتا ابھی میں مر نہیں سکتا میں اس معصوم سی دنیا سے دھوکا کر نہیں سکتا ابھی میں مر نہیں سکتا نظم اچھی رگی آپ کو ایک بار زوردار تعلیاں بجھا کر مجھے بتائیں بہت شکریہ نظم آگے بڑھتی ہے میں اس معصوم سی دنیا سے دھوکا کر نہیں سکتا ابھی میں مر نہیں سکتا ابھی سب کو بتانا ہے کہ دنیا خوبصورت ہے بہت ہی خوبصورت ہے ابھی سب کو بتانا ہے کہ دنیا خوبصورت ہے بہت ہی خوبصورت ہے جدھر دیکھو محبت ہے نظر والوں کی جنت ہے ابھی سب کو بتانا ہے کہ نفرت چھوڑ کر دیکھو دلوں کو جوڑ کر دیکھو ابھی سب کو بتانا ہے کہ نفرت چھوڑ کر دیکھو دلوں کو جوڑ کر دیکھو کسی کے سر پر الزام غلط میں دھر نہیں سکتا میں نفرت کرنے والوں سے بھی نفرت کر نہیں سکتا ابھی میں مر 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 نہیں سکتا میں نفرت کرنے والوں سے بھی نفرت کر نہیں سکتا ابھی میں مر نہیں سکتا ابھی میں مر نہیں سکتا ابھی میں مر نہیں سکتا ابھی کچھ روز پہلے ہی مجھے انجان لوگوں نے رولا کر مار ڈالا تھا دبا کر مار ڈالا تھا جلا کر مار ڈالا تھا ابھی کچھ روز پہلے ہی مجھے انجان لوگوں نے رولا کر مار ڈالا تھا دبا کر مار ڈالا تھا جلا کر مار ڈالا تھا مگر وہ لوگ نادا تھے مجھے ان کو بتانا ہے ابھی کچھ روز پہلے ہی مجھے انجان لوگوں نے رولا کر مار ڈالا تھا دبا کر مار ڈالا تھا جلا کر مار ڈالا تھا مگر وہ لوگ نادا تھے مجھے ان کو بتانا ہے مجھے ان کو بتانا ہے کہ نفرت نے جنہیں بھی آج تک دنیا میں مارا ہے وہ سب انسان زندہ ہے ابھی کچھ روز پہلے ہی مجھے انجان لوگوں نے رولا کر مار ڈالا تھا دبا کر مار ڈالا تھا جلا کر مار ڈالا تھا مگر وہ لوگ نادا تھے مجھے ان کو بتانا ہے کہ نفرت نے جنہیں بھی آج تک دنیا میں مارا ہے وہ سب انسان زندہ ہے زمین کی شان زندہ ہے وہ گاندی ہوں بھگت ہوں یا حمید اشفاق و بسمیل ہوں یہ سب زندہ ہے لیکن ان کے قاتل مٹ گئے سارے وہ گاندی ہوں بھگت ہوں وہ گاندی ہوں بھگت ہوں یا حمید اشفاق و بسمیل ہوں یہ سب زندہ ہے لیکن ان کے قاتل مٹ گئے سارے سبھی آخیر میں ہارے سبھی آخیر میں ہارے مجھے نفرت مٹانی ہے نئی ایک صبح لانی ہے مجھے نفرت مٹانی ہے نئی ایک صبح لانی ہے مجھے نفرت مٹانی ہے نئی ایک صبح لانی ہے بہت مشکل ہے بہت مشکل سہی میں مشکلوں سے ڈر نہیں سکتا ابھی میں مر 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 نہیں سکتا بہت مشکل سہی میں مشکلوں سے ڈر نہیں سکتا ابھی میں ابھی میں مر نہیں سکتا ابھی میں مر نہیں سکتا ابھی میں مر نہیں سکتا ابھی انسانیت کا پاڑ دنیا کو پڑھانا ہے ابھی انسانیت کا پاڑ دنیا کو پڑھانا ہے سبھی کو یہ بتانا ہے ابھی انسانیت کا پاڑ دنیا کو پڑھانا ہے سبھی کو یہ بتانا ہے کہ نفرت چھوڑ کر دیکھو عداوت چھوڑ کر دیکھو سبھی کو یہ بتانا ہے کہ نفرت چھوڑ کر دیکھو عداوت چھوڑ کر دیکھو ملا کیا مار کر مجھ کو چاہا کر دارت پر مجھ کو ملا کیا مار کر مجھ کو چاہا کر دارت پر مجھ کو کبھی تنہائی میں اس بات پر بھی خور کر لینا جنجوڑے آتما تو آسوں سے آگ بھر لینا تمہارے دل میں جب میری محبت جات جائے گی تو میری یاد آئے گی تمہارے دل میں میں زندہ ہوا تو مر نہیں سکتا کبھی میں 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 مر نہیں سکتا بہت بہت شکریہ کبھی میں مر نہیں سکتا کبھی میں مر نہیں سکتا